آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی ویڈیو تسلسل ہے انہی ویڈیوز کا جو اس سے پہلے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یعنی کہ اوبرسیز ایسٹ کے سب سیکٹرز کی سیریز کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو کے آج کی ویڈیو ہے سیکٹر آئی سے ریلیٹڈ جی ہاں اوبرسیز ایسٹ کا بلوگ سیکٹر آئی جس کے حوالے سے آج کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسلام علیکم اسے فہیم قریشی فرام 360 پرپرٹیز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی انجوائی کر رہے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی ویڈیو تسلسل ہے انہی ویڈیوز کا جو اس سے پہلے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یعنی کہ اوبرسیز ایسٹ کے سب سیکٹرز کی سیریز کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو اس سے پہلے ہم لوگ کافی سارے سیکٹرز کور کر چکے ہیں کون کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ کور ہو چکے ہیں اور کون سا سیکٹر ایسا ہے جو کہ ابھی تک کور نہیں ہوا اوبرسیز ایسٹ کا اس کے حوالے سے آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے آج کی ویڈیو کے بعد تو جناب اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا ہم سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ آج کی ویڈیو ہے سیکٹر آئی سے ریلیٹڈ جی ہاں اوبرسیز ایسٹ کا بلوگ سیکٹر آئی جس کے حوالے سے آج کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کی کیا صورتحال ہے سیکٹر آئی میں ہونے کیا والا ہے سیکٹر آئی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بننے والی ہیں فیوچر میں کیاپیٹل سمارٹ سٹی میں اور سیکٹر آئی کا مقصد کیا ہے اس اوبرسیز ایسٹ کے اندر تو اس حوالے سے ہم لوگ تمام کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کا فیڈبیک جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کافی کارامت ثابت ہوتا ہے اس کے بھروسے اس کے بلبوتے پر ہم لوگ اپنے آئندہ آنے والے کانٹینٹ کو ترتیب دیتے ہیں بارال ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں لے کر جاتا ہوں اپنے لائپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیکٹر آئی جو ہے وہ اوبرسیز ایسٹ میں کس جگہ پر واقع ہے اس وقت آپ لوگ میری سکرین کی اوپر موجود ہیں اور اس سکرین کی اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ماسٹر پلان کی اوپر موجود ہیں جو کیپٹیٹل سمارٹ سیٹی کا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں بلوک آئی پہ اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اگر یہ بتا دوں کہ یہاں سے جو دیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے ہمارا جو کیپٹیٹل سمارٹ سیٹی کا دیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے وہاں سے اگر میں میر کروں تو سیکٹر آئی جو ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے بڑھیں گے یہ میں نے یہاں سے اس کو میر کرنا شروع کیا اور یہاں سے ہوتے ہوئے میں جاؤں گا سیکٹر آئی کی جانب تو جناب یہ آل موسٹ بنتا ہے 2.44 مائلز یعنی کہ اگر اس کو میں کلومیٹر میں کنورٹ کروں تو یہ 3.9 کلومیٹرز راؤنڈ کر دیتے ہیں ہم اس کو 4 کلومیٹرز جی ہاں 4 کلومیٹرز کا ڈسٹنس بنتا ہے ہمارا دیڈیکیٹڈ انٹرچینج سے جو اوبرسیز ایسٹ کا سیکٹر ہے اس کے بلوک آئی تک تو جناب اب بلوک آئی کے اندر آپ لوگ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بلوک آئی کی ایکچول فوٹیج جو ابھی موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے بارال میں سب سے پہلے آپ کو گوگل میپ سے تھوڑی سی دیویلپنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ دیویلپنٹ کہاں تک پہنچی اور اس کے بعد میں آپ کو ایکچول فوٹیج بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مقصد ہے بلوک آئی کا تو بلوک آئی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ون کیپیٹل اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو آپ کو بلوک آئی کی صورتحال جو گوگل میپ کی اوپر جو ڈیویلپٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو صورتحال سامنے واضح ہوتی ہے یہاں پر بلوک آئی میں ابھی ڈیویلپٹ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کے سارا بلوک آئی جو ہے وہ پوزیشن میں ہے کچھ تھوڑا سا پورشن ایسا ہے یہاں پر جہاں پر آپ کو براؤننگ یا ڈیویلپٹ نظر نہیں آتی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا لیٹیگیشن کے معاملات ہوں گے یا ابھی بہت جلد یہ بھی ہینڈ آور ہو جائے گی جیسا کہ بلوک آئی اور اس طرح سے ملہکہ بلوک میں جب ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہاں پر وہ اس وقت پوزیشن میں نہیں تھی لیکن جب ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تو آپ کو پتا چلا کہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے ایکٹر ایکچول فوٹیج میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب وہاں پر پوزیشن آ گئی ہے بارال جو ماب کیو پر ہے وہ ہی جو آن گراؤنڈ جو ہے اب آپ کو ڈیویلپ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے سوائے ایک چھوٹے سے پورشن کے چھوٹے سے ٹکڑے کے جو کہ بہت جلد ڈیویلپ ہو جائے گا اور اس کی ہم لوگ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ساری صورتحال ہے گوگل ماب کی اوپر اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ گوگل ماب پر جو فوٹیج ہوتی ہے وہ کچھ فریش نہیں ہوتی اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو اپ ڈیٹ ہونے میں تو اپ ڈیٹ کے بات جو ہیں وہ آپ کے پاس ایکچوال اس کی صورتحال نظر آتی ہے بارال آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا آپ کو پانچ شے مہینے کا انتظار نہیں کروا رہا آپ کی سکرین کی اوپر اب بھی ایکچوال صورتحال کیا ہے ڈیویلپمنٹ کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی 360 پروپرٹیز کی چڑیا اس وقت اڑڑا ہی ہے بلوک آئی کی اوپر سے اور بلوک آئی کی اوپر سے اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے بلوک آئی میں ون کیپٹل اپارٹمنٹس کا پروڈجیکٹ اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے اور کمرشل پلوٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہاں پر بلوک آئی کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے بلوک آئی کو یہاں پر رکھنے کا مقصد کیا ہے اب آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر ٹوٹلی کمرشل پلوٹس نظر آئیں گے چھ مرلا آٹ مرلا چار مرلا کی کمرشل ہیں یا پھر ہائر آئیز کا جو ہے یہ پروڈجیکٹ ہے اب بلوک آئی جو ہے وہ اوپرسیز ایسٹ کے اندر آپ لوگ ہر بلوک میں دیکھیں تو آپ کو کچھ کمرشل کی پٹیاں بھی نظر آتی ہیں یہ بات کر رہا ہوں میں منی کمرشلز کی جو منی کمرشلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوسائٹی میں یا آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کی لوکیلیٹی میں ایک مین مرکز چاہیے ہوتا ہے مین کمرشل ہب چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری مارکیٹس ملتی ہیں اور آپ کو ہر قسم کے برائنڈز یا کوئی بھی ضرورت زندگی کی جو بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں تو اس کے لیے بلوک آئی کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ بلوک ایز ای کمرشل ہب کے طور پر یہاں پر رکھا گیا ہے کہ اوورسیز ایسٹ کے اندر ایک کمرشل ہب جو ہے اس کو بھی پوری ایک خاص جگہ دی گئی ہے جس کے اندر آپ کو ہائی رائز اپارٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو چھ مرلا چار مرلا آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو اب اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو ایرد کے جتنے بھی بلوکس ہیں جس میں منی کمرشل تو موجود ہیں لیکن کوئی اس طرح کا مین کمرشل ہب موجود نہیں ہے تو وہ ضروریات کو کیٹر کرنے کے لیے اور اس اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے بلوک آئی کو جو ہے وہ کمرشل ہب کا ایک درجہ دیا جاتا ہے یا یہ پوری بلوک جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے ڈیڈیکیٹڈ بلوک ہے فور کمرشل ایکٹیوٹیز تو جتنی بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی فیوچر میں جتنے بھی کمرشل آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی جتنے بھی برانڈ آتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں گی آپ کو وہ ضروریات جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی کیونکہ آپ لوگوں سے اکثر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل سوسائٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے لیے آپ کو اس شہر سے باہر جانے کی ضرورت ہے جی ہاں شہر کا لفظ میں جانبوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سوسائٹی نہیں یہ ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے جب شہر آباد ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ضروریات زندگی یا کسی بھی قسم کی کوئی نیڈ ایسی نہیں چھوڑی جاتی جو جس کے لیے آپ کو اس شہر سے باہر جانا پڑے تو کیپیٹل سمارٹ سیٹی انتظامیاں جو ہے اس کا مقصد ہے اس کا جو پلان ہے جو فیوچر میں وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تمام کی تمام ضروریات آپ کے دور سٹیپ پہ مہیا کی جائیں گے جی ہاں کیپیٹل سمارٹ سیٹی اس شہر کے اندر آپ لوگوں کو تمام ضروریات زندگی بھی مہیا کی جائیں گی اور آپ کو ہر قسم کی فیسیلیٹیز پروائیٹ کی جائیں گی اسی لیے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے پلان کیا گیا ہے بات کی جائے ڈیڈیگیٹیڈ کمرشل ہب کی آورسیز ایسٹ سیکٹر میں بات کی جائے لا میر کی بات کی جائے لو انکم گروپ کے پلان کے حوالے سے ساڑھے تین مرلا کیٹیگری پلان کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا اور اس طرح کے ہاسپٹل مساجد سکول کالجز ہر قسم کی جو آپ کی فیسیلیٹی ہے جو آپ کو سہولت ہے وہ مہیا کی جائے گی کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے اندر ہی تو آپ بھی اس کمیونیٹی کا سر یقیناً بننا چاہتے ہوں گے اور اگر آپ بننا چاہتے ہیں سمارٹ کمیونیٹی کا حصہ تو آج ہی ہم سے رابطہ کیجئے آپ کی سکرین پر موجود ہیں ہمارے کانٹیک نمبر 035 00 00 360 جس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ویٹسپ بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں تو جناب ہماری ٹیم آپ کو بروقت انفرمیشن دینے کے لیے ایک دم تیار بیٹھی ہوگی ضرور آج ہی ہم سے رابطہ کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کی ہماری خاص آپ لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز کی جی ہاں جو گائیڈ لائنز آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں گی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مستفید ہو سکتے ہیں تاکہ آپ پلان کر سکیں کہ فیوچر میں آپ انویسمنٹ کہاں کدھر اور کیسے کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ 360 پروپرٹیز آپ کو سیلز اور آفٹر سیلز سرویسز دونوں پروائیڈ کرتا ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم موجود ہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر چاہے بات کی جائے ٹک ٹاک کی فیس بک کی انسٹاگرام کی یا پھر ٹویٹر کی ہم لوگ تمام پلیٹ فارمز پر موجود ہیں وہاں پر بھی ہمیں فالو کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہم لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور سمارٹ کمیونیٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں سمارٹ کمیونیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کیجئے کیونکہ 360 پروپرٹیز اوفیشل سیلز پارٹنر ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کا اسی بات کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور ہماری پوری ٹیم کو this is فہیم قریشی signing off take care bye bye and اللہ حافظ